تم اللالو میں گورنمنٹ کے کرپسن کی چرچہ سارے ہندوستان میں ہوتی ہے میں آپ کو ایشور کرنا چاہتا ہوں ایک بار تم اللالو میں کلیر میجارتی بھار کی ینتا پارٹی کو دے دیجئے ہم یہاں سے کرپسن کو اٹھا پھیکیں گے چاہے بھلے ہی کوئی ہمارے پارٹی کا کیوں نہ ہو یعنی کرپسن میں انڈل ہوگا اس کا اصطان اس کا گھر نہیں ہوگا برکی گورنمنٹ کی جیل ہوگی میرے بہنوں بھائیوں یعنی کرپسن میں انڈل ہوگی اس کے باوضور ہماری اپوزیشن پارٹی کے دوارہ ہمارے پرائیز منسٹر کے اوپر ہماری گورنمنٹ کے اوپر ویسل سٹیک کیا جاتا ہے اور یہاں کے چیپ منسٹر میرے دوست ہیں میرے فرنگ ہیں سی امی سالنٹا بیمارکریٹی کو کمجور کرنے کی باق کرتے ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے کام پر بھی کوششن مارک لگاتے ہیں اور پی ام موڈی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے باق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرپسن کیس میں کرپسن کیس میں ایرسٹ ہوئے ہیں اور اسٹالین صاحب ان کا بھی روض کر رہے ہیں مگر 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 جب بالا جی جب بالا جی اے آئی ڈی ام کے کے تھے تو اسٹالین صاحب نے انہیں کرپس بتاتے ہوئے ان کو ترنت ایرسٹ کرنے کی ڈیمان کی تھی اب جب ان کی ڈیمان پوری ہو گئی تو اسے اب اسے یہ پولٹکل ونڈیٹا بتا رہے ہیں this is duplicity of character is unacceptable ڈیمان پوری ہو گئی 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 سٹالین صاحب کو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جس طریقے چنڑھ نے تمیل ناد میں بی اے پی لیڈر ایف جی سوریہ کو ایک ٹویٹ کے قارن ایرسٹ کر آیا ہے وہ پوری طرح سے انٹی کانسٹیوشنل ہے اور انٹی ڈیموکریٹی ہے رسیان ڈکٹیٹر سٹالین کے نام پر نام تو ہے ہی کا سٹالین صاحب اور اس نام کو بہت شریفی لیٹے ہوئے اسی طرح کے کام کر کے وے سپریٹ آف دیمارکریٹی کو ڈینجر میں ڈال رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اسٹالین صاحب پلیج ایسا مت کریے سٹالین صاحب اسٹالین صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ تمیلنار میں ڈیمارکریٹی سربائی بھی کریں ڈیمارکریٹی تھائی بھی کریں اس کے لئے سبھی پولٹکل پارٹیز کو پازٹیب رول پلے کرنا چاہیے یہ ہمیں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ساری پولٹکل پارٹیز سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ڈیمارکریٹی سربائی بھی کرنا چاہتا ہوں ڈیمارکریٹی سربائی بھی کرنا چاہتا ہوں ڈیمارکریٹی سربائی بھی کرنا چاہتا ہوں ہم بھول نہیں سکتے جب یہ انڈیا کی سرکار بنی تھی اٹل ویہاری باج پہیگی کی لیڈرچپ میں تو اُس سمیں یہ یہاں کی تمیلنار کی ڈاٹر تمیلنار کی بیٹی پورتشلی تھلوی جایا اممہ نے ہی ساس دیا تھا بہنو بھائیو اس لئے ہم اس کو بھول نہیں سکتے تمیلرگلے نام اپو میں ننڈری مرکم آٹو یہ نام انڈیا ارس باشپے ابرکل تھلوی میں مرتی لامیند بود تمیلنار کی پالسیز میں ان کا بہت بڑا کانٹریبوشن گریبوں کے لیے کام کرنا ان کو ڈگنیفائیڈ لائیف دینا یہ ہماری جایا اممہ کا مین آبیاکٹیپ تھا اند آتی مکابین تلویہ کے لیے ابرمید تمیلکم پیریم مذیپم مریادیم ویترند دے نامم آور کلمید مدند مذیپپوڈ نرکروم یہ لے ہلکم بینگل مونے ترکم آور آرم پاڑ پٹنور لاسٹ بٹ ناٹ لیشت انتم لیکن کم نے آج میں آپ سے اپیل کرنے آہا ہوں بہرے بہرے بہرہا اننا ملائی اننا ملائی اننا ملائی اننا ملائی ننبر گلے اونگے کٹرے نائی پلیز اننا ملائی اننا ملائی اس طرح ہارے بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹیٹ پرسجنٹ ننبر گلے اونگلتے گری دیا سے میں لمبے سمیسے پولٹکس کر رہا ہوں میں بیقتیوں کو پہچانتا ہوں اور اننا ملائی کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ بہنوں بھائیوں آپ کا اننا ملائی کیا بل تمیلناڈ کا ہی لیڈر نہیں بنے گا بلکہ یہ پورے دھارت کا لیڈر بن سکتا ہے میرے بہنوں بھائیوں آپ سبھی کا سپورٹی سننا ملائی کو پراؤت ہونا چاہیے நன்ன کی launch іч اسے اننا ملائی انڈر دا لیڈر سی پاپ دا پرائیو میریسٹر نرندر مو دی یہ کام کر رہے ہیں مہینے بھائیو اور ان کی پالشیز کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے برابر سنگھرس کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی سراحنا کی جائے اس کو جتنا بھی پریز کیا جائے وہ کم ہے بہت ہی پیشنٹلی آپ نے ہمکو سنا ہے جبکہ میں نے ہندی میں بولا ہے پھر بھی آپ نے سنا ہے تو میں ایک بار اپنا شیز یکاتر آپ سبھی لگوں کے پرت پرتی آبھار بیاکت کرتا ہوں اپنا گرتی کیوڈ ایک پرت کرتا ہوں سگو در سگو دیکھ لے رومب پورمیاں آوردھے انڈرڈے اورے اکیٹیں گے ایتھانے کونہ گھنڈی لے پیشنے ایرند آلنڈنگل اکڑا واروماں کا پورمیاں گے نورے کےٹیر گل سالہی بنائیں گے انگلانی برکت میں انڈرڈگڑے سریفت کل گرے اور اپنے بات میں سمات کرتا ہوں بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ننری 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 نننوا موسیقی